ہلو دوستان آپ سے بھی کائی کو ایفر سے سواگت ہے ام ایکس فارمیشش یوٹیوب چینل میں میں آپ کا دوست آپ کا ہوش DRX محمد عمر آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں لولی کونازول کریم کے بارے میں تو یہ لولی کونازول کریم ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اسی کریم کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لولی کونازول جو کریم ہوتی ہے وہ کس کام میں آتی ہے اس کا یوز کیا ہے اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ چینل پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کردیں میں ایسی ہی پروڈٹ کی جانت کری ہمیسا آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو سپورٹ تو اچھے لئے دوستو اپناڈا ایمیشٹ کرے بات کر لیتے ہیں لولی کونازول کریم کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم لولی کونازول کریم کے یوز جانیں گے کیجئے کس لئے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو لولی کونازول کریم جو ہوتی ہے وہ فنگل انفیکشن میں استعمال کی جاتی ہے فنگل انفیکشن کون سے ہوتی ہیں جسے کی داد ہو گیا خجلی ہو گئی اچنگ ہو گئی ٹھیک ہے جو ہماری اسکن کے اوپر داد بن جاتی ہیں خجلی والے یا پھر خجلی ہوتی ہے ہلکے سے دانے بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان فنگل انفیکشن میں لولی کونازول کریم کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لولی کونازول کریم کو کس طرح کیا سے مطلب کس طریقے سے یہ فنگل انفیکشن کام کر دی ہے تو لولی کونازول یہ فارمولا ہوتا ہے لولی کونازول ایک برکار کا انٹی بیکٹیریال ایزنٹ ہے یعنی کہ انٹی بائوٹک کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہی ہم اس کو اسکن پر استعمال کر دی ہیں تو اسکن کے اندر جتنے بھی فنگل ہوتے ہیں یعنی کہ جو فنگل کو کل کر دیتا ہے ٹھیک ہے فنگل کی جو سیل میمبرین ہوتی ہے اس کو ڈیشٹرائی کر دیتا ہے جس سے کی جن فنگل کی وجہ سے خجلی ہوتی ہے تو وہ فنگل اپنی سیل میمبرین ڈیشٹرائی ہونی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یعنی کہ وہ جی بھی نہیں رہ پاتے ٹھیک ہے تو جی لولی کونازول جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے داد خاص خجلی اور فنگل انفیکشن پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر کے صلح کے انوسر بتائی گئی دوز اور ڈوریشن میں استعمال کرنا ہے باہری توچہ پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ جہاں داد خاص خجلی ہے بہیں پر اس کو لگائیں ٹھیک ہے اور لگانے سے پہلے داد یا خاص خجلی جو بھی ہو اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لیں سخالیں اس کو داد کو ٹھیک ہے کلین کر لیں اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو بھی کلین کر کے اس کریم کو استعمال کریں ٹھیک ہے اور مطلب صحیح طریقے سے اگر اس کریم کا استعمال سکلین کریں گے تو زیادہ اثر اس کا دکھے گا آپ کی داد خاص خجلی کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی بارے میں سائیڈ افیکٹ اس کے برشیس طریقے سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ جہاں پہ آپ نے اس کو لگایا ٹھیک ہے وہاں اگر آپ کو ایریٹیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جلن محسوس ہو رہی ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے یا بہت سے لال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر اور اس میں مطلب اسکن جو ہے ڈرائی ہو رہی ہے سوخ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو شائیڈ افیکٹ کرتا ہو تو ڈوکٹر سے سلا لیں اور ہو سکتا ہے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو یوز کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے کریم کے پورے ڈائریکشن آپ پڑھ دیں اس کے اوپر سب کچھ لکھا با ہوتا وارنگ بغیرہ اس کے اوپر پیکٹک اوپر دی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی آنکھوں کے کانٹیکٹ سے بھی اس کو بچا کے رہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر صاحب لکھو گا کہ avoid contact with eyes یعنی آنکھوں کی کانٹیکٹ سے اس کو بچا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے expiry بغیرہ date بغیرہ دیکھ کے استعمال کریں ٹھیک ہے اور اس کی مرپ کی بات کر لے تو 150 روپے کی مرپ میں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور پر آسانی سے اپلد مل جاتا ہے ٹھیک ہے کافی بڑی ہے مطلب لولی کونازول انٹی بیکٹیریہ اور انٹی فنگل کے روپ میں کام کرتا ہے تو زاہر سے بات ہے لولی کونازول کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکری مل گئی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک زورو کریں تاکہ آپ کو شکریہ مل سکیں ویڈیو کو دیکھنے لیے دھنے بات دوستو